عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما سمر بلور کی ایک کروڑ روپے کی انگوٹی کیسے گائب ہوئی؟ کیا سمر بلور کے باورچی عرفان نے انگوٹی چوری کی اور اب عرفان کہاں گم ہو چکا ہے؟ جانئے اس بارے عرفان کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ دس سال اس کو ہو گئے سات سال میں نے گزارے سترہ سال سے ہم ان کے خدمت کر رہے ہیں لاش لوکیشن سات بج کے تئیس منٹ پہ ان کے گھر میں تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عقم ازبان عمیر حمزہ ناظرین عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما سمر حرون بلور کی ایک کروڑ سے زائد مالک ہیرے کی انگوٹی ان کے گھر سے چوری ہو گئی جس کا مقدمہ تھانا کوسار پولیس نے درد بھی کر لیا اور جس میں سمر حرون بلور کی جانب سے یہ بیاند کیا گیا ہے کہ ان کے ہیرے کی انگوٹی ان کے کسی گریلو ملازم نے چوری کی ہے لیکن اس واقعے کے بعد چند روز بعد ہی ان کے جو کک تھے محمد عرفان وہ گائب ہو گئے لا پتہ ہو گئے اور ان کے جو بائیں ہیں ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے بائی کو میڈم سمر حرون بلور نے ہی لا پتہ اور گائب کیا ہوا ہے میرے ساتھ ان کے بائی موجود ہے ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ انگوٹی کیسے گائب ہوئی کیسے چوری ہوئی ان کے بائی کہاں ہیں اور کب سے وہ لا پتہ ہے ان سے کب سے رابطہ نہیں ہے آپ کے جو بائی ان کے گھر کوک تھے کتنے عرصے تھے سر وہ دوہزار تیرہ سے تھے دس سال ہو گئے تقریبا سات سال میں نے بھی ان کے ہاں کام کیا ہے میں دوہزار تیرہ میں میں نے کام چھوڑ دیا تھا اور میری جگہ بھی میرا بائی کامگارا تھا وہاں میں مجھے بتائیں ان کی میڈم کی ہور ہیرے کی انگوٹی چوری ہو گئی اس کے کیا واقع ہے سر ہیرے کی انگوٹی آپ یہ دیکھیں کومن سنس کہتی ہے غریب بندہ کس طرح بیچ سکتا ہے ہیرے کی انگوٹی جب وہ بیچنے چاہے گا تب بھی پگڑا جائے گا ٹھیک ہے باقی گم ہمارے دمانے میں بھی اس طرح کا ایک کیس ہوا تھا لیکن تب وہ مل گئی تھی تب انہوں نے یہ کیا تھا کہ کبھی وہ پشاور جاتی تھی کبھی یہاں آتی تھی یہاں کی چیز اگر پشاور میں رائے گی تو یہاں شہر ڈال دیا یہاں وہاں کی چیز اگر اسلامباز میں آگی تو وہاں شہر ڈال دیا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور آپ دیکھ لیں ہیرے کی انگوٹی ہے کوئی عام چیز تو نہیں ہے بیچنا بھی آسان نہیں ہے غریب بندے کے لیے اور ہمارا تو ویسے بھی فیملی بیگراؤنڈ ہے آپ فیملی بیگراؤنڈ چیک کر لیں ہم سب غریب ماشاءاللہ ہمارے سارے لڑکے بھی اس طرح کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا کسی کبھی کیس میں انوالو نہیں ہوئے کبھی کسی چوری میں انوالو نہیں ہوئے اور میرے بھائی کا تو یہ سین ہے کہ یہ ہمیں ہفتہ دس دن ہوگے ہمیں اس چیز کا علم تھا کہ بھی ہماری اس طرح انگوٹی میڈم کی چوری ہوئی ہے اور بنگلے میں کافی ٹنشن بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نہ کھانے کو دل کر رہے ہیں نہ کچھ کافی ٹنشن ہے بھائی سے میں نے کہا اللہ خیر کرے گا آپ ٹنشن نہ لو انشاءاللہ جلتی مل جائے گی اور جو انسان حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے مجھے بتائیں انگوٹی کیسے تھی اس میں کتنا ہیرہ لگا ہوا تھا سر یہ تو میرا وہ نہیں ہے کہ میں وہ جج کر سکوں کہ بھی کیسی تھی پر شروع سے وہ پہنٹی ہے البتہ ان کے ویڈیوز سے یا ان کی پکچر سے پتہ چل جائے گا وہ کون سی ہمیشہ وہ رنگ پہنتی ہیں ان سے پتہ چل سکتا ہے میڈم وہ ہیرے کی انگوٹی روٹین میں پہنتی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا ہیرے کی کیسی انگوٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اتنی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ ہیرے کی ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے آپ کے بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈم کی انگوٹی چھوڑی ہوگی جی سر مجھے بتایا تھا تقریباً دس دن ہو گئے اس چیز کو مجھے بتایا تھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو گئے دعا کرنا مل جائے ٹھیک ہے کافی ہم ٹینشن میں ہیں کیا بتایا تھا آپ کے بھائی سر میرے بھائی نے مجھے یہی بتایا تھا میرے پاس اس کی چیٹ بھی پڑی ہوئی ہے سر مسئلہ اس طرح تھا میڈم کے فادر نے آنا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اور میرے بھائی کو انہوں نے بولا کہ آپ لوک کھلوا دیں لوکر کو بلا کے لوک کھلوا دیں ٹھیک ہے میرا بھائی یہاں پہ مجود نہیں تھا اور اس کا ویسے بھی اوپر کام نہیں ہوتا یا بنگلے میں جب بھی میں رہا ہوں تو میرا بھی جب تک میڈم نہ بلائے تب تک کچن کا سٹاف اوپر نہیں جاتا البتہ اوپر کا سٹاف جونٹا تھا ہے مثال کے طور پر جو صفائی کرنے والا ہے جو اندر کا ویٹر ہے جو وہ کرنا ہے ان کا آنا جانا ہوتا ہے میرے بھائی نے سٹیفن کام کرتا ہے ان کے یہاں صفائی کا ٹھیک ہے میرے بھائی نے اس کو بولا خود یہاں پہ مجود نہیں تھا ٹھیک ہے اس کو بولا کہ بھی میں باہر ہوں آپ اس طرح کرو چابی والے کو بلا کے اور میڈم کا جونٹس ہےنا لکھ کھلوا لو اور ان کے فادر نے آنا ہے یہ کال میڈم نے کی ہے اس کو عرفان کو ٹھیک ہے پٹ میرے بھائی نے خود مجود نہیں تھا تو اس کو بول دیا ہے اس کے بعد ایک دو دن گزرنے کے بعد جونٹس ہےنا تب پتہ چلا کہ بھائی میڈم کی رنگ جونٹس ہےنا گم ہو گئی ہے تب وہ صفائی والا بھی غیب ہے اس دن سے اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا کام کرتا ہے وہ بھی اس دن سے غیب ہے ٹھیک ہے ہمارے بھائی میرے بھائی نے مجھ سے مسلسل رابطہ رہا ہے تب اس نے مجھے بولا کہ وہ دونوں جونٹس ہےنا وہ ان کو لے گئے ہیں شاید ان کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے کیونکہ میرا بھائی ڈرہ ہوا تھا ٹھیک ہے مجھے ساری بات اس نے بتائی شاید ان کے اوپر تشدد کیا ہو اور جمعہ رات کے دن تقریباً دن کے چار بج کے پنتالیس منٹ پہ اس نے میم کو میسیج کیا کہ میم ریحام شیر نے مجھے بند کر دیا کمرے میں میرا آپ کے روم میں آنا جانا نہیں ہے تو یہ اس نے مجھے کیوں بند کیا ہوا ہے ریحام شیر کون ہے ریحام شیر ان کا چوکی دار ہے میڈم کا یہ بیان آیا ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے عرفان وہ یہاں سے میرے گھر سے چلا گیا ہے اس کو میں نے نہیں کہیں بھی رکھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈم نے اسے اگوا کر لیا یا لا پتہ کر دیا ہے اس بات کو کیسے دیفنڈ کریں گھر سے لاش لوکیسن سات بج کے تئیس منٹ پہ ان کے گھر میں تھا ان کے گھر سے موبیل اس کا بند ہوا ہے ان کے گھر سے غیب ہوا ہے میرے پاس سالیڈ پروو ہے چلا گیا سر کومن سنس کہتی ہے آپ کے ہاں ہیرے کی انگوٹی چوری ہوئی ہے تو آپ نے اس کو جانے کیسے دیا کومن سنس کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اجازت کیسے دی پرمیشن کیسے دی کہ آپ سمان لے کر آپ اتنا چلا جاؤ ہمیں بھی یہ خبر ملیے کہ وہ یہاں سے چلا گیا کہاں چلا گیا ہے بھئی ہمارے گھر تو وہ پہنچا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر چلا گیا ہوتا تو میں یہاں آتا یہاں میں دھکے کھاتا ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے سر جمعیرات کے دن بھائی نے خود بولا ہے کہ مجھے دو گھنٹے سے انہوں نے بند کیا ہوئے روم میں اس کے بعد سے چلا گیا ہے میری چوکیدار سے بات ہوئی ہے شاید وہ آپ سے ڈرج ہے ٹھیک ہے چوکیدار آپ کا آپ کے بیان نہ دے ٹھیک ہے بٹ مجھے اس نے بولا ہے عرفان میرا بھائی تھا ہمارا بھائی تھا ٹھیک ہے اس کو لے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر انویسٹیگیشن ہو جائے اچھے سے انویسٹیگیشن ہو گئے ان کے گلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے گھر میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں سے ٹریس کر لو بول دیں کہ بھئی ہم انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں کون سے تھانے میں ہمیں بھی پتہ چل جائے آپ اپنی تسلیف پوری کر لیں تفتیش کر لیں ہمارے گھر تک آپ تسلیف پوری کر لیں ہمارے بھائی کو تو پتہ ہو کہ بھی کہاں پہ ہے اچھا اب پولیس کیا کہتی ہے آپ اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے تھانہ کو سار پولیس سے مدد مانگنے کیا سر میری ایف ای آر درج نہیں وہی میں نے ایس سی چوز کو بھی اپلیکیشن دی ہے اس Bennett کو سار میں میں نے ایس سی پی کو بھی اپلیکیشن دی ہے اور ایس پی کے بھی نوٹس میں ہے یہ بات ٹھیک ہے کیوں نہیں ایف ای آر درج کی کیا کہتے ہیں پھلیس سر آپ جانتے ہیں غریب کے ساتھ اللہ ہی ہے اور کون ہے ٹھیک ہے وہ کروا سکتے ہیں شاید انہیں نے کروائی ہو لیکن ایف ای آر درج کروای ہوتی تو ملازم تو غیب نہ نہ ہوتے ہوتے تو تھانے بھی ہوتے آپ کی میڈم سے بات ہوئی ہے سار میڈم سے میں نے پوری بات کرنے کی کوشش کی ان کے گھر بھی گیا ہے ٹھیک ہے اس نے چوگیدار کو بولا اس کو یہاں تھے بھگا دو ناظرین یہ تھے سمر حرون بلور کے گھر جو کک کام کرتے ہیں ان کا بھائی ان کا بھائی بھی پچھلے چار پانچ روح سے لا پتہ ہے اور جہویں ان کے انگوٹھی چوری ہوئی اس کے بعد اس کا مقدمہ بھی درج ہوا لیکن ان کا بھائی لا پتہ ہو گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈم نے ان کے بھائی کو کہیں لا پتہ یا گواہ کیا ہوا ہے اس کے ذاتے اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ